اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کریم نبی دیدات سونی صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مرسلی ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 مصطفى محمد 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 عباد اما بعد قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین کھولے دن لال سلوات بڑھو صفین دا میدان یدید من ناصل استخدا دی لانتو بے کمینہ قوت کے ادالی بھیج اپنے پترانو میرے پتران دین مقابل اچھ میدان اچھ میرے محترم درگو بھائیو سرکار علی علیہ السلام نے اس کمینے دے گستا کی سنی پتران دے پاسے لٹھا فرمیند نے توڑے چھو کیڑا ویسی میدان اچھ حسنین شریف ہے نکے بدے کتمات اطلاق کندر بابا سانو اجازت ڈیو اسامی دان چھو میں دے یہاں سرکار علیہ مسکرا کے فرمیند نے میں تے اپنے پترانو اکھی ہے توڑی خیارو میں تے اپنے پترانو اکھی ہے تو ساتھ مباہلے دے ڈی تو میرے پتر نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ دے پتر سبحان اسے میں سرکار عباس اگے ودے گیارہ سال دا سن پہلی جنگ میرے مولا عباس دی سفین رب وفا وفا دا قرآن سانی علی سقا سقینہ بی بی پاگ دی دعا دا اثر سرکار عباس قدمات اطلاق بابا بابا میں کوئی جادہ دے وہ میں میں دان چمیندہ سرکار علی پتر دی پیشانے چونکہ فرمیند غازی یہ تا ٹھیک ہے تو میرا پتریں میں علی پہ آنا کہ توں ہی علی مگر غازی تیری پہلی جنگ تو رمود جنگ تو واقف نہیں اے یزید بن ناصل تاریخ پڑھ کے دیکھو پورے گیارہ سال دے سنیچ میرے مولا عباس نو باب دا دی باس پورا آئے گیارہ سال دے سنیچ سرکار علی فرمیند غازی تیری پہلی جنگ تو رمود جنگ تو واقف نہیں اے یزید بن ناصل تیری پہلی جنگ جڑھ لے بار بار سرکار علی نیا کھے تیری پہلی جنگ تیری پہلی جنگ تیری پہلی جنگ سرکار عباس بابی دی قدمہ تیتھلا کے آن دین تیری حسن حسین دینوں کری کر کے کہ میں کو ملی آئے شان سوایا آج کم آسی میدان دیوچ جڑھ مانے سبق بڑھایا داری خیار دے ناہی 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 توڑی خیر ہو جاویں انتظار کر لبیئے برائے ظہرِ تعدیلِ امام زمنبابہ دے مدان صدبہ بسم اللہ اوہ تیرے حفل حسین دینوں کری کر کے میں ٹائم بھی میرے کوئی نہیں ہوں دا ہر روز میرے نہ لی میری باری ہی ہوں دا اوہ تیرے حفل حسین دین نوکری کر کے تے میں کو ملے آئے شاون سوایا آج کم آسی میدان دے وچ جڑا مانے سبک بڑھایا سرکارِ عباس قدمہ تیترا کے آن دل جے ازان دے و آج غازی دا جنگتے ہے دل چڑا آیا ایک حملے میں چھے میں ثابت کرنے میں کو Absharab پتر بنایا سرکارِ علی فنمیجر حسین جی بابا میرے سونے پتر عباس نو تیار کرو سبحان سج حسن خب حسین درمیان وفاد نغرید خالق عباس بھیران علیہ کے دربے دسنا چانا کہ جنگ وسط سرکار عباس نو کیڑی کیڑی شیپ ہوئی گئی گی خلج جس مقام تے میں ٹیوے کی میرے پاس چار سترہ سرکار عباس دی میں تیاری سناو لگا سلمان سلمان دے ہاتھ دی انگوٹھی تے اماما پاک نبیدہ نالین خلیل دے بچڑے دیں اتے کرتا حسن سخیدہ تے تلوار کچا کے جیڑے ویلے اتے ٹوریا پتر ولیدہ جبری لہنڈا ہے سب وے کھلو اہدو جارو پاک نبیدہ پاک نبیدہ سرکار سرکار امام حسین بادشاہ دی شان سناو لگا دس مہورم الحرام اکیٹ حجری کربلا دی میدانج ناکہ تے سوار ہو کے سرکار امام حسین بادشاہ نے ایک خطبہ پڑی ہے تبا جو ہے جناب دی اس دبن حکم ہے تو میں اپنے بزرگا بھائیاں سرکار امام حسین بادشاہ دا خطبہ سناو لگا اور این تاریخ دے مطابق میں جناب نو سرکار امام حسین دا خطبہ سناو لگا میرے موطرہ مزرگو بھائیو کربلا دی میدانج ناکہ تے سوار ہو کے میرے مولا امام حسین نے جنہی شامیہ نال جنہی کوفیہ نال گل کی تی جڑا میرے مولا نے اپنا تعارف کرائے جنہی میرے مولا نے اپنی اور اپنے خاندان دی شان بیان کی تی نا کربلا دی میدانج تو میں جناب نسناو لگا اچھی سنوات بڑھو سارے توجہ ہو گئی میرے سارے بزرگا بھائیاں دی جنہی گل میرے مولا نے کربلا دی میدانج کیتی ہے میں سرکار دا خطبہ لفظہ جبند کر کے جناب جسام نے پیش کر لگا ذہن میرے پاس رکھیا جنہی انشاءاللہ ہر بندے دی عبادت ہوئے گی جنہی گل کیتی میرے مولا امام حسین جاگو گفلت سے مجھ کو پہچانو کہ میں خیر اور نساء کا بیٹا ہوں جاگو گفلت سے مجھ کو پہچانو کہ میں خیر اور نساء کا بیٹا ہوں جاگو گفلت سے مجھ کو پہچانو کہ میں خیر اور نساء کا بیٹا ہوں جاگو گفلت سے مجھ کو پہچانو کہ میں خیر و نساء کا بیٹا ہوں جاغو غبلت سے مجھ کو پہچانو کہ میں خیر و نساء کا بیٹا ہوں جاغو غبلت سے مجھ کو پہچانو کہ میں خیر و نساء کا بیٹا ہوں جس کی تعدیم کو نبی ہے اٹھیں میں اسی فاطمہ کا بیٹا ہوں تھوڑی خیر ہو جاوے امام ازوانہ عجر عظیم اضاف فرماؤنا بسم اللہ جب فرد سانے بیش کر لگا اگر توجہ نہ سن لئی کہ پورے خطبے دا لطف تو ان اس فرد سانے چاہ جائے گا لفظ نکو روے جاغو غبلت سے مجھ کو پہچانو کہ میں خیر و نساء کا بیٹا ہوں جس کی تعدیم کو نبی ہے اٹھیں میں اسی فاطمہ کا بیٹا ہوں میں ہوں خیر العمل میں نیکی ہوں کہ میں صاحب منا کا بیٹا ہوں میں ہی توہید کا تعارف ہوں میں ہی جاب خدا کا بیٹا ہوں جاہو غبلت سے مجھ کو پہچانو کہ میں خیر و نساء کا بیٹا ہوں جس کی تعدیم کو نبی ہے اٹھے میں اسی فاطمہ کا بیٹا ہوں میں ہوں خیر العمل میں نیکی ہوں کہ میں صاحبِ مینہ کا بیٹا ہوں میں توحید کا تعارف ہوں میں حجابِ خدا کا بیٹا ہوں توجہ ہوگی میں پہلا شیر بڑھ لگا لفظہ نہیں قدر کرنا لے میرے سامنے تشریف فرماؤ زیر میرے بس رکھنے حسین سرکار امام حسین بادشاہ نے کربلا دی میدان ناکہ تے سواروں کی جرشامیہ نلگل کی تھی سرکار فنمین نے میرے پاس سوے کھم میں آمنائیم میں آمنائیم مجھ کو مجبور مق سمجھنا تم میری ٹھوکر میں یہ زمانہ ہے مجھ کو مجبور مق سمجھنا تم میری ٹھوکر میں یہ زمانہ ہے مجھ کو مجبور مق سمجھنا تم میری ٹھوکر میں یہ زمانہ ہے تم بھکاری ہو روز عمل تھے میرے ہاتھوں میں عابدانہ ہے میرے ہاتھوں میں عابدانہ ہے میری پہلی غزار سالت ہے من یہ حل عطا کا بیٹا ہوں سارا قرآن ہے نساب میرا میں روحِ لائلہ کا بیٹا ہوں مجبور مق سمجھنا تم میری ٹھوکر میں یہ زمانہ ہے تم بھکاری ہو روز عمل تھے میرے ہاتھوں میں عابدانہ ہے میری پہلی غزار سالت ہے من یہ حل عطا کا بیٹا ہوں سارا قرآن ہے نساب میرا میرے ہاتھوں میں عابدانہ ہے توڑی خیر ہو جاوی امام زمانہ اجری عظیمتہ فرماؤنہ دوسرا شیر پڑھ لگا بہت کیمزی میں شیر پڑھ لگا تانوں دس اندھی لوڑ ہی نہیں توڑے ورگا مجمع پورے ملک ہی نہیں یہ توڑے خوش آمد نہیں تسی لفظہ نہیں قدر کر دی ہو میں شیر پڑھ لگا سرکار امام حسین باز شاکر بلاد میدان ناکہ تے سواروں کے اللہ لوگہ تے پاس دیکھے فرمینے تسا میں نے مجبور سمجھے آئے تسا میں نے غریب سمجھے آئے نام مجبورا تے نام غریبا سرکار امام حسین فرمیندے میرے کم بے کم میرے اللہ نے نظم دو جہاں بنایا ہے توڑی خیر ہو جاوے یہ آئے توڑی خیر ہو جاوے سرکار فرمیندے مجبورا تے نام غریبا میرے کم بے کم میرے اللہ نے نظم دو جہاں بنایا ہے میرے کم بے کم میرے اللہ نے نظم دو جہاں بنایا ہے وہ آہد ہے الہ ہے یکدہ ہے یہ وقت ہم نہیں بتایا ہے یہ فقط ہم نہیں بتایا ہے میں گناہ ہو تو بخشنے والا میں مجرسم جزا کا بیٹا ہوں میرے بابا علی کی صورت میں میں خدا کی عطا کا بیٹا ہوں بے کم میرے اللہ نے نظم دو جہاں بنایا ہے وہ آہد ہے الہ ہے یکدہ ہے یہ وقت ہم نہیں بتایا ہے یہ وقت ہم نہیں بتایا ہے میں گناہ ہو تو بخشنے والا میں مجرسم جزا کا بیٹا ہوں میرے بابا علی کی صورت میں میں خدا کی عطا کا بیٹا ہوں صورت صورت بڑھ لگا اس شیر دے ایک ایک لفظ دے میں توجہ جا مانگا میں پہلے عرض کی تھی کہ میں این تاریخ دے مطابق ایک خطبہ بڑھنا ہے وہ جب تیسری رجال کی تھی میرے مولا امام حسین نباوالی رضا بادشاہ جی میرے حق کی دعا کرے آجی شیر میں بڑھ لگا سرکار امام حسین بادشاہ امام حسین بادشاہ کربلا دے میدان چاہ انہا شاہ میرے کوفیان دے پاسے دیکھیں فرمین دیں میرے پاسے دیکھو میرے پاسے دیکھو سورہ الہمد میری صورت ہے امام حسین بادشاہ امام حسین بادشاہ بہت میرے پاسے دیکھو سورہ الہمد میری صورت ہے اور بل فجر میری رنگت ہے سورہ الہمد میری صورت ہے اور بل فجر میری رنگت ہے جب تو آہاں ہے اوڑنا میرا پھل قربا ہی میری قیمت ہے پھل قربا ہی میری قیمت ہے شب میراج تم کو بتلا ہوں کہ میں کس شہنشاہ کا بیتا ہوں جو محمد سے ہم کلام ہوا اس زبانِ خدا کا بیتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میری صورت ہے اور بل فجر میری رنگت ہے سورہ الہمد میری صورت ہے اور بل فجر میری رنگت ہے جب کو آہاں ہے جو محمد جو محمد جو محمد جو محمد جو محمد جو محمد شیر بل لگا آخری شیر اور بہت ہی قیمتی شیر نور دی کلم نال دامنِ حورتے لکھنوالا شیر جو محمد جو محمد کہاں کبکو سین میری مندل ہے جو محمد جو محمد کبکو سین میری مندل ہے سورہ قدر میری قدر ہے مجھ پہ دینِ خدا مکمل ہے مجھ پہ دینِ خدا مکمل ہے جس کی خاطر یہ کائنات بنی اسی خیر الورا کا بیتا ہوں جس کے ہاتھوں سے ہے بنا آدم میں علی مرتضی کا بیتا ہوں جمل جمل جلی جلی علی 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 نگر نگر جلی جلی علی 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 سیدہ دین میں والنا آسان توڑی نگریت بند بڑھ لگا ایرومن دے دن نے خوش قسمت ہو پھوڑیاں دے بے کے سرکار نو پرسا پہ دیں دے بند بڑھ لگا نیازو سینوے کھیج میرے بس اٹھاوی رجب سرکار امام حسین بہت شاہ نے جڑینار نے دی امت نالگل کی دی سیدہ نے میں ولنا آسا آتوڑی نگرید میں صدقے جاہاں بھولیاں نہیں جی جی تیری توجہ وقت میں دوبارہ کھل گا سیدہ نے میں ولنا آسا آتوڑی نگرید میں تھو بے شک قسم چواؤ سیدہ نے آسا بھیر بھیرا لکھ دیں دے ہاں جو چاہدے ہو لکھوا سیدہ نے میں کو سمجھ مجا اور کبر نبی دا احسان غریب تلاؤ کڑا سیدہ نے میرے پردادار پہ باہر آنے ایک لہذا باہر نہ اور میرے پہنے انہ جو تلاؤ سیدہ دے میں والی لا آسا تو آڈی نگری دے تے میں تو بے شک کو سمجھواؤ آسا بھین بھراو لکھ دے دے ہاں جو چاہ دے ہو لکھوا سیدہ دے میں کو سمجھ مجھ آور کبر نبیدہ تے احسان غریب تے لاؤ میرے پردہ دار پہ بہر اگر ایک لہذا بہر نہ آ ایک بان میں ہور بڑھ لگا تیرے رومن وستے اگر ایک بان توجہ نہ سن لیا تیرے رومن وستے کافی ہو سی عدب یا لیلال جنازے بھینہ دے تے ٹوریا وطن تو چان زہرہ دا دے غسلو کفل ترہلا شاکو عباس دیپاک وفا مفادہ جیرے گال امام حسین لکی کی غازی نہ سیدہ دے میریا ساریاں منگے اور ٹورپیاں ہے رکھے وعدہ یاد بھرادہ کیڑا سیدہ دے تے کو وچ کر بلدے کفن پویسا زینب دیپاک ردہ محصد کے جامعہ پاک ردہ دا محصد کے جامعہ آج میں مسائح پڑھنا ہے نیادو سین چند منٹے میرے پاس ہے ویکی سٹھ ہجری مدینہ دا شہرے نواز ہے رسول نے دشمن دے دربار دے وچوں گاف سی تے نانے تے مادی کبر چھوڑن دا فیصلہ شریکہ کار مسائب محافظہ دین رسول دے مشفر نال کیتا سرکار امام حسین بادشاہ نے سرکار اباس دے کلوں اپنے پورے مسائفر کافرے دی تیاری دا اعلان کرایا دن لہن تو پہلے وسطے ہوئے گھران جنر مارن دا اعلان سن کے مسافرہ نے فرست دے مطابق تیاری شروع کی تیئے او سچا کلے ہو من قرآن دی قسمیں اسمت معاب حویلی دیرونک دکھان دے وچ بد لگئی ہے بچے خاموش بچیاں پریشان مستورات غمزدہ اباس دا چہرہ زرد اکبرو کاسم دے چہرے آنسو جناب عبداللہ ابن جعفر تیار دی بیماری دے وچ یک دم اضافہ جڑی حویلی رسالت دی کان ہائی اوہ حویلی غربت قدہ بن گئی ہر پاس سناٹا مستورات پیاری دے وچ مصروف بچے دیوارہ نال لگ کے ماما تو چھپ چھپ کے روندے پہن پاک سیندی حویلی دے وچ روشنی دے بجائے اندھیرہ محسوس ٹھیندہ پی آئے اور اولا نے مامنا اس غربت آمیز ماحول دے وچ ایک ضعیفہ الہدہ اپنی مخصوص مسنت بہکے حویلی دا ماحول ویکھ ویکھ کے اتنا متاثر ہوئی ہے کہ اپنے آپ نکابو نہیں رکھ سکی عدداروں پاک مخدرہ ام المومنین ہر میں رسول جناب ام سلمہ ہے میری سیند نے حویلی دے کنیز نے بولایا ہے بی بی فرمنت نے سناس دے بولایا ہے جو رات تو ہن تائیں میں اپنی حویلی دا عجب ماحول دے دی بہیاں اس حویلی دے سارے مرد مستوراں بچے روندے ہن بربادی دا سمائے عباس اداس اکبر بریشان تی میری یادھیا نوہ تی میرے بچے روندے پہن تی ہون تی ہاتھ مک گئی ہے ہر بی بی برکہ پاکے جھولی والا بچہ چاکے دروازہ بند پھی کر دی ہے تی میں ویکھ رہی یاں حسین میں نوہ نظر نہیں آندھا بی بی فرمنت نے اس حضاستے بولایا ہے تو تے میں نوہ ڈس اے ماجرہ کیا ہے اے سارے کیوں روندے دی نوکرانی قدماتی اتھلا کہا دی حسین اے وطن پہ چھوڑیں دی تے بہت تھوڑی دیر بعد پاک محمد دی حویلی اُجڑ ویسی بی بی ام سلمہ دی آوازندی اگر ایک آلے تے جلوی کر میرے حسین نو سڑا نوکرانی نے آنکہ سرگارِ امامِ حسین نو نانی دا بیغام دیتا ہے سرگارِ امامِ حسین اُتھے ہیں جتا نانی تشریف فرما ہائی آنکہ میرا مولا نانی دے سامنے زمین تے بہگی جائے سید دی آوازندی نانی امام میں نو کمیں یاد کیتا نہیں بی بی فرما ہائی دے نو ویسے تے کوئی امام ہے مگر میں ہی تے نو چاہ کے کھڑایا ہے تو میں اپنی حویلی دی بربادی دے دی پہنیاں چلو اتنا در رساؤ پروگرام کیا ہے سید دی آوازندی امام میں وطن پیا چھوڑیں دا جنے والے میرا مولا کینے میں وطن پیا چھوڑیں دا بی بی دی آوازندی حسین اکتے زمین چھوڑ تے میری جھولی چھ سر رکھ میں تے نو ماں تے نانے والا بوسا ڈیما تے بعد چھ میں نو ویسے تا سا کن پیا ویندائیں اوام حسین نے نانی دی جھولی چھ سر رکھی آئیں میری سین نے پیشانی تے بوسا ڈیتا ہے بی بی فرمیدن حسین بچڑا خن رسا کن پیا ویندائیں سید دی آوازندی امام اراک اراک دنا سن کے میری سین تڑ پیجی بی بی دی آوازندی حسین بچڑا میں نو پالن والی سمجھ کے ایک گل من حسین بچڑا میں منہ نہیں کریں دی ضرور بنج خدا ون دی آلم دی وسی زمین ہر پاسے جا ایک اراک نہ جا حسین بچڑا میری لو جی گل جے ضرور اراک منج نہیں تے میری یادیاں تے نوانو میرے کول وطن تے چھوڑ کے منج حسین بچڑا تیرا نانا میں نو اراک دے مٹی دے گیا ہے تے فرما گیا ہے ام سلمان ہر نماز فجر تو بعد اس مٹی نو ڈین دی راوے جس دن اے مٹی خون بن جاوے سمجھی میرا حسین مارا گیا ہے حسین بچڑا اراک دنا سن کے میں نو بڑا ڈر لگ دے سید دی آوازنی اممہ اگر اراک نہ جاوات دین نہیں بچڑا بی بی دی آوازنی حسین پھر تو امام میرے متعلق کیا حکمیں سید دی آوازنی اممہ بے شک تو سہر میں رسول ہو مگر تو اڈی ایک ہاتھ دے مہبانی شریعتا اممہ میری مجبوری ہے اممہ تسا وطن تیرا سو تے میری بیمار دھی نو تسلی یا دیسو نصد کے جاوے اگر کر کے میرا مولا اٹھائے آوازنی اممہ ہونے میں نو اجازت تے بی بی دی آوازنی حسین بچڑا میری آخری گل او پوری چکر تے اللہ دے حوالے حسین بچڑا تو اولی الامر دا اولی الامر پترے جاون تو پہلے میں نو کربلا دے کج مندر بھی کھا مصد کے جاون ہون تیاری کریں میں مہین دے قریب آگئے ہیں حسین بچڑا جاون تو پہلے میں نو دس مہورم دے کج مندر بھی کھا میرے مولا نے اگلیا دراز کی تیان اوازن دے نان یمان میری آنگلیا دے درمیان ایک او رو بلالے مولو بی بیوں میں سلمانے لٹھائے دریا دا کی نارائے ایک بین بازوان دے گھوڑا سوارے جہن دے کولک مشکے مجبور سوار میں مشک دے تس میں ہتھان دے بجائے مونال بکڑے ہوئے ہار پاس یوں تیرہ دی بارشے بی بیوں میں سلمان دی آوازن دے حسین بچڑا عجیبے کسی ایک بین بازوان دے گھوڑا سوارے ایک کولک مشک اس میں نو مندہ ماش کی اے آوازن دے حسین بچڑا میری سنجانج نہیں پیاندہ میں نو جلدی ڈسا اے گریب کونے آوازن دے مائے میری آبینی دا مائے میری کمر دا زور امال بنین دا جانتے میرا مجبور ویر عباس صدقے جاناں صدقے جاناں آوازن دے حسین بچڑا اینج مرسو اسے ملے میرے مولادی کوک نکلیے سیدہ دے جیڑا لہاندہ پیائے بین بازوان دے تے میرا مان عباس بھی رائے ایک لڑن نیدتا میں دے حکمانے چپ کر کے لہاندہ پیائے جیڑی گا لیمام حسین کی تھی یہ سیدہ دے اندے لہاندے بعد میں بھی کس ویسا دے وچ کر بلدے سہرائے اسے بہلے بی بیوں میں سلمہ رو کیا دی حسین بچڑا نہ توں ہو سے ہائے اور نہ توں ہو سے نہ عباس ہو سیکن ویسیاں اون دی ما ایک بین زندگی دا بتا کوئی نے میں نو قرآن دے کا سمیں اسے بہلے امام حسین دی آواز آن دی اما ہونے میں نو اجازت دے بی بی دی آواز آن دی حسین بچڑا جا من تو پہلے ایک مندر ہور بکھا میں نو قرآن دی کا سمیں میرے مولا نے ڈو میں حد دراز کی تے ڈو میں اگلیا دراز کی تیا آواز آن دی اما میرے یوگلیا دے درمیان ایک بی بیوں میں سلمانے ڈٹھائے آواز آن دی اما کیا ڈٹھاوے آواز آن دی حسین بچڑا دریا دی من لوگا دا کٹھے تیر تلوار پیدر سوار سب ایک ٹھین درمیان دے بچ دخما تو چورے جیندے حتھاں دیکھ بچے دی لاشے محلوم ہوند ہے جو غریب موئے ہوئے بچے نو دفن کرنا چاہدھائے مگر کوئی مددگار نہیں ہر پاسے مارو مارو دی آواز آن دی بی بیوں میں سلمان دی آواز آن دی حسین بچڑا اس تو پہلے میں رواتے وال کھولا مینو جلدی ڈسائے غریب کونے آواز آن دی اممہ گر تو برداشت کرے اممہ گر تو برداشت کرے جیڑا زخمہ چچورے تیرا غریب پتر حسین حتھا تی اصغر دے ربا اس حتھا تی ربا دے اصغر دی لاشے اسے بیلے پی بیوں میں سلمانے حسین نو گل نہ لائے آواز آن دی حسین بچڑا مہا دے دکھے پاسے دواز آن دی اممہ تو سوانج کے کیا کرے سو آواز آن دی حسین جیڑے بلے تیرا احار تھی سی میں وال کھول کے خیمے چو بہرہ ویسا رو کے آقسا مسلمانوں کجھایا کرو میں توڑے نبی دا حرما اے میں غریب دا پتر حکلہ لائی اے دے لال محمد دیا دیا دے موا آواز 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 آواز